بلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کی گئیز آپ سب کو کل میں نے بھی اوفیشل نیوز دی دی تھی اور آپ کو باقی بھی بہت سی جگہ سے پتا چل ہی گیا ہوگا کہ انٹی آر کی مچ اویٹڈ فلم دیورا اوفیشلی پوسپون ہو چکی ہے اب گئیز یہ نیوز تو ہم سب کو مل گئی کہ دیورا پوسپون ہو چکی ہے لیکن نیو ریلیز ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی جس کو ہی لے کر بہت سی کنفیوینز جل رہی ہے جو سب سے بڑی کنفیوینز اس ٹائم مارکیٹ میں گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ پشپا دا رول بھی پوسپون ہوگی پشپا دا رول پوسپون ہو کے آگے چلی جائے گی یعنی کہ اس سال 2024 کے لاس دسمبر تک آئی گی اور بھائی مینی مینی چانسز ہیں کہ انڈیپینڈنس ڈے پر انٹی آر کی فلم دیورا ریلیز ہوگی تو اس کے بیک گراؤن پہ کیا سچ ہے کیا ایسا ہونے والا ہے پشپا دا رول کو لے کر کیا ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو ایک ایک بات بتانے والا ہوں ایک ایک نیوز لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جتنی بھی بھائی صاحب انٹی یار پشپا دا رول یا اور بھی کوئی دیکھ رہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب گئیز دیکھو اور لیڈی پشپا دا رول کی اوفیشل ایکسکلوسی بھی نہیں اوفیشل اپڈیٹ میکرز کی طرف سے جو آئی تھی وہ میں آپ کو دے چکا تھا اور یہ اپڈیٹ میں نے دو ہفتے پہلے بنائی تھی یعنی کہ اسی مہینے میں بنائی تھی سٹارٹ سٹارٹ میں کہ بھائی پشپا دا رول کی جو اوفیشل شوٹنگ ہے میکرز کی اکورڈنگ وہ مائے کے منت کے اندر ختم ہو جائے گی یہ جو ابھی مائے آنے والا ہے ابھی اولموس جنوری اینڈ ہے فیبرری مارچ اپریل تین مہینے بچتے ہیں تین مہینے کے بعد بھائی صاحب مائے کے منت کے اندر پشپا دا رول کمپلیٹلی ریپ اپ ہو جائے گی اکورڈنگ ٹو میکرز اب گئیز آپ خود سوچیں اگر یہ مائے میں کمپلیٹلی ریپ اپ ہو جاتی ہے فلم تیار ہو جاتی ہے تو بھائی مائے کے بعد پھر آ جاتا ہے جون جولائے آگست دو مہینے پھر بھی بچتے ہیں آگست میں تو پھر اس فلم میں ریلیز ہونا ہے تو مجھے فیلحال نہیں لگتا کہ یہ فلم پوسپون ہو سکتی ہے اب بیچ دیکھو میں یہاں پر ایک اور بھی آپ کو نیوز دیتا چلو ٹویٹر کی ایک بہت بڑے کرٹک ہیں کرٹک بھی ان کو بولوں گا یا وہ سمجھو کہ اپ ڈیٹس ہی دیتے ہیں اور ان کے پاس ہر فلم کی نیوز ہوتی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی صاحب ابھی بھی ایک فلم ہے اس سال کی جو کہ بہت بڑی فلم ہے وہ پوسپون ہو سکتی ہے اور وہ پشپا دارول ہے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سو اس پر ابھی بھی میں کلیریفیکیشن نہیں ملکہ میں خود بھی نہیں بولوں گا کہ پشپا دارول پوسپون ہوگی یا نہیں ہوگی بٹ فیلحال میرے پاس جو اپ ڈیٹس ہیں ان کو دیکھ کر مجھے بالکل بھی نہیں لگتا یہ یہ فلم پوسپون ہوگی میں نے ایون کے لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پشپا دارول کی جو شوٹنگ ہو رہی ہے میکرز کر کیا رہے ہیں شوٹ کر رہے ہیں سین کو شوٹ کرنے کے ڈائریکٹ ساتھی اس کو ایڈٹ بھی کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑی جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ میکرز نے جتنی بھی پشپا دارول کی ہائیلی وی ایف ایکس شورٹ تھی ان ساروں کو بھائی صاحب وی ایف ایکس کی صرف بات کرو وی ایف ایکس شورٹ کو پہلے ہی ریکارڈ کر ریا تھا اور ان کو ایڈٹ مطلب کہ وہ کمپلیٹ ہوئی پڑی ہیں ایک بات یاد رکھیں پشپا دارول کا بجٹ پانچ سو کروڑ ہے اور اس میں ہائیلی لیول بھائی انڈ لیول کی وی ایف ایکس شورٹ ہیں یعنی کہ بہت زیادہ وی ایف ایکس کا یوز کیا گیا ہے تو بھائی جس وجہ سے وی ایف ایکس کا یوز ان لوگوں کو پتا تھا ان لوگوں نے پہلی اس فلم کی شوٹنگ کر لی تھی اور اس کو ایڈٹ بھی کر لیا اور ایون کے آپ کو آئیڈیا ہو گا ہی کہ 2021 کے لاسٹ میں 2021 کے لاسٹ میں پشپا پارٹ 1 آئی تھی اس کے بعد 2022 گزر گیا 2023 گزر گیا اور ابھی 2024 یعنی کہ لگ بگ دو میں صحیح بولوں نا 2020 کے لاسٹ میں یا اکیس کے لاسٹ میں 21 کے لاسٹ میں آئی تھی ہاں اکیس کے لاسٹ میں 2021 کے لاسٹ میں دیسمبر میں آئی تھی یعنی کہ دو سال سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے اس فلم کو بنتے ہوئے اور اگر اوگست میں آتی ہے تو دھائی سال ہو جائیں گے اور ایک فلم بڑے سے بڑی فلم بھائی سب اتنا ٹائم لے لیتی ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے اگر سب کچھ صحیح رہے تو اور میں ابھی بھی یہی بولوں گا کہ میکرز نے بول دیا کہ ماہ کے منت کے اندر اس کی شوٹنگ اینڈ ہے اب سب کچھ صحیح رہا تو کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو ہائیلی ایکشن ٹائپ فلمز ہوتی ہیں ان میں ایکٹرز کو انجری بھی ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں اگر میں دیورا کی تو بھئی دیورا ابھی جو پوسپون ہوئی ہے اس کی چار ریزنز تھی دو تو میں نے کل آپ کو بتا دی تھی کہ وی اف ایکس کا کام بھائی ساب بہت بچا پڑا ہے میکرز نے بولا ہے کہ وی اف ایکس وہ کوئی بھی بھائی ساب جلدبازی نہیں کرنے چاہتے وہ ٹائم لینا چاہتے ہیں ٹائم لے کے آرام سے وی اف ایکس پر کام کریں گے اور ایک اچھی پرڈک دیں گے ایک یہ ریزن تھی دوسری ریزن جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سیف علی خان کی انجری ہو گئی تھی جس وجہ سے بیس دن شوٹنگ لیٹ ہو گئی ایک وہ بھی ریزن تھی لیکن دو اور تھی دو اور ریزن یہ تھی کہ بھائی صاحب الیکشنز ہیں وہاں پر الیکشنز کی وجہ سے بھی اس فلم کو کہیں نہ کہیں پوسپون کیا گیا ہے اور اس کے ملک کے جو فورت ریزن ہے میری نظر میں مجھے لگتا ہے یہی ایک سب سے بڑی ریزن ہے کوئی وی ایف ایکس نہیں سب کچھ بھائی صاحب اوکے ہے کیونکہ میں جہاں تک دیورہ کو ٹریک کر رہا تھا میرے اکورڈنگ دیورہ میں ملکہ سب کچھ اس کی شوٹنگ بلکل ٹائم ٹو ٹائم ہوئی ہے کوئی ڈیلے کوئی کچھ بھی نہیں ہوا تو ابھی نہ تو وی ایف ایکس نہ الیکشن ہوگے لیکن مین جو ریزن ہے وہ ہے بھائی صاحب ہندی آڈینس میکرز کو تو پتا ہے بھائی صاحب انٹی آ رہا ہے تو تیلگو میں no doubt about it تیلگو میں باکس آویس کولیکشن ہوگی ہی ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے میکرز ہندی کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انٹی آر خود بھائی صاحب ہندی کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہندی میں اچھی فلم بناو باپ لیول فلم بناو پانچ سو کروڑ کی نیٹ کولیکشن کماؤ یہ رول ہے اور یہ ہوتا ہے بھائی صاحب اچھی فلم ہو پانچ سو کروڑ کیوں نہیں کمائے گی ریلیز ہو رہی تھی پانچ اپریل کو اسی کے بعد دس گیارہ تاریخ کو بولی ووڈ کی دو بڑی موویز آنے والی تھی بڑے میاں چھوٹی میاں جس کا ٹیزر آپ نے دیکھا باپ لیول ٹیزر ہے بھائی صاحب اس کا یعنی کہ وہ فلم بتا رہی ہے کہ وہ الگ لیول کی ہونے والی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب اجے دیوگن کی میدان بھی ہے تو اس کے رہتے ہوئے بھائی صاحب دیورا کو ہنڈی میں کتنی سکرینز ملتی مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت نقصان ہوتا اب کئی ایک فلم جب بھائی صاحب وہ ریلیز نہیں ہوئی ان ریزن کی وجہ سے کہ بولی ووڈ کی اور فلمز ہیں تو خود سوچو کہ اپ ڈیٹس ایسی آ رہی تھی کہ پشپا دارول آگست میں پوسپونڈ ہو کے آگے چلی جائے گی دیورا پشپا دارول کی جگہ آئے گی اب پشپا دارول بھائی صاحب انڈیپینڈنس ڈے پر آ رہی ہے انڈیپینڈنس ڈے پر بولی ووڈ کی بڑی فلم بھائی صاحب کون سے آرے سنگم اگین اب کیا بھائی صاحب دیورا آلڈری ہنڈی کے وجہ سے سائیڈ پہ ہوئی ہے تو کیا دوبارہ بھائی صاحب وہ ہنڈی سنگم اگین کے ساتھ کلیش کری گی بلکل بھی نہیں کرے گی اس پر مجھے بیلیو ہے تو دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب پشپا دارول پوسپون نہیں ہوگی انٹل اگر میں دیورا کی ریلیز ڈیٹ کی بات کروں تو جو فیلحال بس ہے بس کیا اکورڈنگ سیپٹیمبر میں یہ فلم ریلیز ہو سکتی ہے اور میں نے آپ کو کیا بولا تا کل اپنی ویڈیو میں کہ لاسٹ کے تین مہینے آپ اپنے مائن میں رکھیں اکتوبر نیویمبر دیسیمبر ان تین مہینوں میں سے بھائی اس سے ایک مہینہ پہلے ہو جائے گی نہیں تو ان تین مہینوں میں سے کسی بھی ایک منت میں اوفیشل اس کی نیو ریلیز ڈیٹ ہو گئے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا باقی hope for the best بھائی صاحب پشپا دارول کے میکرز نے ایک بار پھر سے کنفرم کر دیا تھا کہ وہ بھائی صاحب انڈپینڈنس ڈے پر آ رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس ڈیٹ کو بھائی صاحب چھوڑیں گے کیونکہ ایک تو ایونٹ ہے بھائی صاحب یہ بہت بڑا اوپر سے ہولی ڈیز ہے کافی لیکن میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنی بولا تھا نا کہ پشپا دارول ایک ایسی فلم ہوگی اس پورے سال میں جو کہ اگر بہت باپ لیول بنی ہوئی تو ایک ورکنگ ڈے کو بھی یہ ایونٹ بنائے گی دیکھ لینا ہوگا کیا بھائی ورکنگ ڈے پہ بھی ایونٹ ہوگا ایسا سین ہوگا پبلک ایسے گھروں سے نگلے گی جیسے ہولی ڈی بھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا دیکھ لیجئے گا اور ہندی بیل ڈے ون میں بھائی صاحب مجھے نہیں پتا کہ بولی ووڈ کی یا ساؤت کی کوئی اور فلم ہندی میں ڈے ون میں پچاس کروڑ کرے گی یا نہیں اس سال میں بٹ اس پہ مجھے بلیو ہے کہ یہ ڈے ون میں پچاس کروڑ ہندی نیٹ نارمل ہوگا نارمل اگر سب کچھ صحیح رہا تو ٹیزر ٹریلر باپ لیول آئے تو جیسے آناؤسمنٹ ویڈیو باپ لیول تو اسی طرح اگر ٹیزر ٹریلر بھی کمال ہوئے تو بھائی ایک پچاس کروڑ کی نیٹ بچوں والی گیم ہوگی سو ہوپ فور دا بیسٹ ابھی تاکیلی اتنا ہے گئیس ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند دیکھو تو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تاکنا خیاد رکھئے گا تھنکس فور ووچنگ